پنجاب کے حوالے سے مسلم لیگ نون کا کیمپ جو یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے حالات پنجاب کی سطح پر بہتر ہیں اور وہ بہترین نہیں ہے نہیں نہیں بہترین ملو اور وہ کوئی وہ دوہزار تیرہ مالا ان کا حساب نہیں لگ رہا اٹھارہ مالا نہیں ہے لیکن شاید اٹھارہ کے قریب قریب کہیں لگ رہا ہے ان کا اور شاید ان کو کوئی جو انڈیپینڈنٹس ہے ان کی مدد سے حکومت وہ یہاں بنا سکے جو اب تک حالات سامنے کچھ نظر آ رہے ہیں کوئی غیر حتمی unpredictable situation کیسے کہا جاتا ہے لیکن آپ یہ دیکھئے کہ بہت سی جگہوں پر بیسے واقعی neutrality رہی ہے اس election میں تو گراؤن کی جو situation رہی ہے دیکھیں آپ نے implications کی بات کی ہمیں اس کو پر بزید reflect کرنا چاہیے اگر پاکستان طریقہ انصاف کے جیتے ہوئے candidates اور جو closely ہارے ہیں candidates ملا کر ایک کروڑ پلس ووٹ لیتے ہیں اس کی آپ implications دیکھیں کہ وہ تمام مقدمہ جو ریاست نے عمران خان کے خلاف بنایا کہ یہ فتنہ ہے اس کے ذریعے پاکستان destabilize ہوتا ہے بین الاقوامی حقوقوں کی کٹ پتلی ہے نو میں اس نے کروایا اور مقدمات کے جو بھی معاملات ہیں آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک کروڑ سے زیادہ لوگ اور پاکستان کا ایک صوبہ ابھی تک عمران خان کے بیانیے کو انڈورس کر رہے ہیں آپ اس کی implications کو سوچتے جائیں تو لرزہ تاری ہو جاتا ہے کیونکہ عمران خان اور ان کی جماعت کو define کرنے کے لیے ریاست نے بہت وسائل خرچ کیا ہے ان کی اپنی ہماکتیں ہیں ان کی اپنی بے وکوفی ہیں ان کی اپنی رعونت ان کا اپنا پھوڑ پن جو ہے سیاسی معاملات میں ان کے گلے پڑا اور ان کے اپنے کرتود بھی گلے پڑے لیکن ریاست کا ایک بیانیہ ہے اب جب پاکستان کے اندر سے آواز اٹھ رہی ہے وہ اس بیانیے کے بلکل خلاف کھڑی ہوئی آپ کو نظر آتی کم سے کم ایک صوبے کی حد تک کیا کہیں گے عوام نے ریاست کے بیانیے پر جواب دیا یہ پی ٹی آئی جیل کے اندر سے عمران خان کا بیانیہ exactly یہی ہوگا اور اس کو انڈورس کرنے والے صرف عمران خان نہیں ہیں ابھی شاید خالقان باسی کا بھی ہم نے اس کا ذکر ہوا اس کا اندر نے واضح انداز سے کہہ دیا پاکستان کی آواز پاکستان کی آواز ہے اس کو دبانے کی کوشش نہیں کرے وہ تمام لوگ جو نون کو چھوڑ کے جا چکے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے نالاں ہیں اور سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی ان کے لیے ایک بہتر پلیٹ فارم ہے یا وہ بیانیاں ان کے لیے بہتر پلیٹ فارم ہے دیویل کولس اراؤنڈ دیٹ اٹس کوئن ڈیوی ایسیو ایشو تو میں اس وقت سے کہہ رہا ہوں کہ جمعے کے وقت آپ کی ٹرانسویشن ختم نہیں ہوگی یہی بات کریں ایسی ٹرانسویشن ہے ایسی ٹرانسویشن ہے ایک مہینے تک جاری جاری رہے گی مگر جیسے صورتحال رہے گی اگر آپ نے چھوڑیاں لینی تھی تو برائے مہربانی چھوٹیاں کینسل کر دیں اور اپنی سیٹ بیلد باند دیں اور بی ریڈی فور ای ویری رف رائٹ آئید ایم تلیگی ایم ایف کے ساتھ ہم پسے ہوئے ہیں ہم تو کوئی کام نہیں کر سکتے مطلب کس طریقے سے نظام چل رہا ہوگا کون فیصلے لے رہا ہوگا کون شورٹس دے رہا ہوگا اس کے ہاتھ میں کیا ہوگا کسی کو بھی شاید کوئی علم نہ ہو اور سب کچھ ہوتا چلا جائے گا اب ذرا تھوڑا سا اس کو آپ اگر اس دسکشن میں ہم تھوڑا سا جتنی انسرٹنٹی ریوالف کر رہی ہے اس وقت تھوڑا سا اس کے اندر کی گئے کہ نظام تو پہلے بھی ڈنڈے سوٹے سے ہی چال رہا تھا تو اب بھی جو صورتحال ہے وہ شاید بائن لارج یہی ہوگا اگر تو دیکھئے ٹیمپریری تھے نا منیب اس سسٹم کے ساتھ یہ دیکھا جا رہا تھا کہ الیکشن ایک کنٹی نیوٹی ایک پسلپسل ایک پان سال کا اگر تو وہی جو بات ہم ہمیں اس کی نقل شکل نظر آ رہی ہے کچھ حد تک کہ آپ خیبر پختونخواہ پی ٹی آئی بیکٹ کینڈیٹس نے سویپ کر دیا ہے اب تک کے نتائج کے مطابق تو اگر وہ نتائج جو کہ ہمیں محمود جان صاحب بتا رہے ہیں اور جو ان کی اپنی اسیسمنٹ بھی ہے اگر وہ نتائج آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے خیبر پختونخواہ ان کے پاس آلیڈی چلا گیا ہے جو ریزلٹس ہمارے سامنے آ رہے ہیں یہاں پر جو ایک ایک کرائیسز ہے وہ یہ ہے کہ کیا پنجاب کے اندر مسلم لیگ نون کو مجورٹی ملتی ہے کہ نہیں ملتی یا نہیں ملتی اگر نہیں ملتی اور یہاں پر بھی ایک مخلوط ٹائپ کی حکومت بنتی ہے جس کا مسلم لیگ نون ایک حصہ ہے چلیں بڑا تعداد میں ہو لیکن ایک حصہ ہے اور وفاق کے اندر کوئی پتہ نہیں کہ وہ پی ڈی ایم ٹو ہے یا پی ڈی ایم کا کوئی ایک نیا برجن ہے اس کا کھچڑی رکھ ہے تو کھچڑی اور مخلوط حکومت وہ کسی طور پر کسی سیاسی جماعت کو تو سوٹ کرتی نہیں ہے مقتدرہ کو ضرور سوٹ کرتی ہے یہ پچھلے سولہ مہینے بھول گئے ہیں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں کہ جو اب نون لیگ کا بوٹر ہے اس کی ڈیمانڈ کیا ہے آپ حیران ہو جائیں گی کیا ڈیمانڈ ہو سکتی ہے اس کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ نواز شریف کو اس الیکشن کا بائیکٹ کر دینا چاہیے کہتے ہیں اس کے ساتھ ہاتھ ہو گیا وہ کیوں ایسے الیکشن کو مانے گا جس کے اندر پلٹا دیا گیا کیونکہ ان کی نظر میں واقعتاً نواز شریف کی پوزیشن بہت مضبوط تھی واقعتاً کوئی مقابلہ نہیں تھا ان کے لیے ابھی اتنا ہی شوق ہے تو یعنی الیکشن شروع ہوا اس خدشے کے ساتھ ختم ہوا یا ابھی نیم ختم ہوا یا نہیں ختم ہوا کیونکہ ریزلٹ تو پنجاب میں آئی نہیں ہے اس نکتے پر کے ملین کا موٹر کہہ رہا ہے اس نکتے کے ساتھ مجھے کیوں بھلایا آپ بائیکٹ کریں اس کو this is unacceptable so اگر آپ نے بیچ کا ریزلٹ کھچڑی پکائی تو یو اینڈ اپ اینگرینگ ایوری بڑی پی ٹی آئی بھی لات ایکسپتے دیوال سے ویہی ایف سویپ آپ نے بیلس کریٹ کر دیا نون لیگ بھی لات ایکسپتے دیوال سے کہ یہ ہماری سیٹے پکی تھی ہم نے کیسے لوس کر دی تو مونیب یہ پھر وہ بات ہے جب آپ کہتے ہیں نا کہ ڈنڈے سوٹے سے چیز ہیں تو چلیں گی چلائے آپ نے سولہ مہینے سولہ مہینے کے بعد ہم کہاں کھڑے تھے آپ کتنے دن کھینک چینگ کر چلائیں گے سوال یہ ہے بارہ مہینے اٹھارہ مہینے دو سال ہم پھر کہاں کھڑے ہوں آئیشہ اگر آپ مجھے اجازت دے دیں ہمارے سامنے ریزلٹ ہیں این اے ٹوانٹی ٹو مردان ٹو این اے بائیس مردان دو آتف خان آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن لڑا ہے حمایت یافتہ پی ٹی آئے کی ہیں ایک لاکھ چودہ ہزار سات سو اٹھالیس ووٹ کے سات اپنی نشست لے گئے ہیں امیر حیدر ہوتی کو انہوں نے شکست دی ہے عوامی نیشنل پارٹی کے رانمائے چھاسٹھ ہزار ایک سو انسٹھ ووٹ کے ساتھ اور بڑا مارجن یہاں نظر آ رہا ہے مردان دو این اے بائیس آتف خان جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار ہیں ایک لاکھ چودہ ہزار سات سو اٹھالیس ووٹوں سے اپنی نشست لے گئے ہیں آتف کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ مطلوب اور انڈرگراؤن نہیں مل رہے تھے فزیکلی بیئر موجود نہیں تھے سب سے زیادہ چاپے اس کے گھر پہ پڑے اس دوران جب وہ الیکشن لڑ رہا تھا اور وہ چھوٹے چھوٹے میسیجز سوشل میڈیا پہ جاری کر کے لوگوں کو اپنے میسیجز بھی جاتا ہارا کون یہ بھی بہت اہم ہے کہ اس وقت عوامی نشنل پارٹی کے پاس اگر سب سے مضبوط کوئی گوڑا تھا اس ریس میں وہ ہار گیا اعمال والی سے بھی زیادہ مضبوط ہمیں ایک مسئلہ یہ ہے پتھانوں کا یہ ہمیں پھوتے اور نواسے کا پتہ نہیں ہوتا لیکن یہ خان عبدالولی خان کے شاید نواسے ہیں نواسہ بیٹی کی تو یہ ان کے خاندان کا دوسرا بندہ ہار گیا ہے اور یہ چیف منسٹر بھی تھا خاندان کے خاندان سویپ اوڈ ہو رہے ہیں یہ ہی 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 ہوتی جنہوں نے اپنی سیٹ کو نکالا تھا اور یہ پینل پہ بھی لڑا ہے اور ان کا انٹریویو کیا تھا میں نے کچھ دنوں پہلے تو یہ کہہ رہے تھے کہ میں اے این پی کا اگر وہاں پہ ہوتی اکسر ہے تو کینڈیڈیڈ بھی وزیرہالہ کی یہ ہوں گے اب مجھے پنجاب کا بہت انتظار ہے جو حالات ہو رہے ہیں جس طرح سے نمبر ہے میں بہت ایکسائٹڈ ہوں کہ پنجاب سے کیا آنے والا چاند گھنٹے ایک بات سنیں کہ آپ نہ کوئی بارہ بجے ساڑھے گیار ہم نے پہلی بات شروع کیا تھا چاند گھنٹے اور چار پانچ اگر ہم آپ کی امیدوں کو وہیں پہ لے جاتے جہاں پر election commission لے گیا تھا تو آپ ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں چاند گھنٹے 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 ہم نے آٹھ بجوازیں دیکھیں دو بجے کے ٹائم دیا ہم سے رات کے آٹھ بھی ایسی بجوازیں گے دو بجے کے ٹائم دیا تھا اگرین اور وہ اے ایم پی ایم نہیں بتایا تھا اور پھر آج جمعہ بھی ہے